تو یہ ایسا تو نہیں کہ آپ اپنی کپیسٹی سے کوئی 30% پر کام کریں دنیا کو دیکھیں تو دنیا کے ہاتھ اس لیے ہو گیا ہے کہ اس میں لیڈرشپ نہیں ہے عام طور پر تو یہاں تک ہی گول ہوتا ہے ہمارا سب چاہتے ہیں زندگی سے چلتے چلتے کچھ لوگوں کی مدد ہو جائے کچھ لوگوں کو راستہ دکھا دیں خود بھی راستہ تلاش کر لیں اپنا ریپلیکشن سے کیا مراد ہے انہیں اگر آپ سے رسلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویڈرز ادنا ننور اگین ویڈیو ویڈا نیو گیسٹ اور امید کہتا ہوں کہ آپ سارے خیرے سے ہوں گے اور مجھے آپ لوگ دعائیں دیں گے آج کے سیشن کے بعد انشاءاللہ کیونکہ آج بھی میں آپ کے لیے ایک ایسی پرسنیلٹی کو لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اچھا میں سر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں کچھ جنی بتانا چاہوں گا کہ مجھے سر کے گھر پر ٹویشن پڑھانے کا موقع مل گیا اور یہ موقع ملنا تھا کہ وہ میری لائف کی سب سے بڑی ٹرانسفورمیشن تھی اور وہ ٹرانسفورمیشن اس مانوں میں تھی کہ مجھے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آئے کہ بھائی بک ریڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے سر کو بک ریڈنگ کرتے ہوئے دیکھا مطلب ایک ہے پیرلل جو ہے تین چار کتابی پڑھا کرتے ہیں اور اس سے مجھے کوئی اتنی زیادہ موٹیویشن ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہرحال میں سیشن آگے سٹارٹ کروں گا میں پہلے سر کو سلام کروں گا سر اسلام علیکم سلام علیکم سر کیسی طرف دے سر سر پرس پر پول تھنکس الوٹ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ سال ہوگی کریبا ہماری ملاقات کو چھ سات سال بار ملاقات ایک دفعہ پہلے آپ نے انگلیس لانگوز کے ایک انسان نور کولیجیٹ وہاں بلایا تھا وہاں آپ آئے سات سال میں آپ وہ ایجنگ رک گئی ہے آپ کی مرکات اللہ کا بہت احسان ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ چل رہی ہے ایجنگ تھوڑی تھوڑی ہم دلدہ الگ سے اچھا سر بیسے میں وقت کی کمی کی وجہ جو نہیں دیکھ پایا وہ ایک مووی آئی تھی غالبان کرش کے نام سے جس میں بندہ ایک مشین بناتا ہے اور وہ دیکھتا ہے فیوچر دیکھ لیتا ہے وہ تو میں پاسٹ میں جو وقت کی کمی کی وجہ آپ کے بارے میں یہ دیکھ پایا وہ ذرا آپ بتائیں مجھے آپ کا غالبان ایک پروجیکٹ میں چلتا ہے نمود کے نام سے نمود بلکل ایک نیا 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 میرا اس کی سٹوریز تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن میں تفصیلات اس میں لکھی ہیں بہت ارسل سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کام کو تھوڑا سا انسٹیوشنلائز کیا جائیں کیا جائیں زیادہ میرے پاس 24 گھنڈی ہوتے ہیں ان دل کے اور ایک بہت سارے کام ہوتے ہیں اسے 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 اور کچھ بات کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ بات کے لیے ہوتے ہیں جو ملکل ہوتے ہیں جیسے مرانے کچھ باتے ہیں یا کسی دوسری یونیویسٹیو میں یونیتا رہے جیسے پر میں سوچا تھا کہ یہ کام بہت بات میں کروں گا اور یہ پات سات سال بعد کا منصوبہ تھا میں اپنے ایک دوز کے دکھا تھا اور میں اسے دسکشن کر رہا تھا وہی نیس پرسن ملصر نامنا ان کا میرے ایک سال دنیا نے اسکول کریں سو ایسے ایسے تھا اس کیا پیسٹا تک ہوتا ہے کہ آپ اپنے کچھ پیسٹی سے کھرٹی پشنٹ پر کام کریں کہاں ہے کہ تھا اور ایسا تو ایسا ہوں کہ میں ایک اینجہ ہیں کہ میں اس سے بہت اچھا اور بہت امپاق والا کام کر سکتا ہوں اور میں کم پے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہوں تو اگر اگر کم پے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا ہوں تو جو اپاق پیسٹا ہوں تو دس سال میں کرا سکتا ہوں وہ دس سال تک نہیںی ریٹ ہوگا سو اس کے بعد میں نے امود شروع کیا اسперری ای بھی بھی ارنگا کچھ لوگوں بھی بے کرتے ہیں دولے جس ہم sixیک اائنگوں ڈا پر لن کرلیں گے سالوٹ Lunmood میں ٹوچھ پر لنرینص کپ پر ملے کا خان Pati اور ہم کوالایٹی دیں گے انچاناللہ اب نموت کے اندر 파ٹ structural이죠 اگر میں تقاید داری ک Agency اور خواب اس کے سیارے کے پخوات کو ایک معلی ریاضی کو جि وہرادنگئید غزور خلال بڑک بھی ملے افیل poster دنیا کے ہاتھ اس لئے ہو گیا ہے کہ اس میں لیڈرشپ نہیں ہے اچھی لیڈرشپ کی کمی ہے اور کون ہے بھائی؟ یہاں پہ میں ڈاکٹر تاریک سے پھوڑا سا طرف میرا ہے بہت عزت کے ساتھ بہت بڑے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ لیڈر ہے صحیح اگر آپ کو لیڈر ہے اس کے بعد بھی آپ کے پاس اپنا آپ تو ہے نہ لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی فالور نہیں ہے تو آپ اپنے فالور تو ہی ہیں حدیث بھی ہے کہ ہر انسان ایک چرواہ ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال ہوگا تو اگر کو انفظہ کم واحلی کم نارا تو آپ نے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ تو کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں لے کے جائے تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ گلی گلی مولدے مولدے کی ضرورت ہے یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمارا وہ وہ پولٹیکل بندہ ہی لیڈر ہو جو کے سیٹ پر کھڑا ہو آپ اپنی گلی میں کوئی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں آپ نے گھر میں کوئی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں آپ نے گھر میں کوئی پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں صحیح تو آپ لیڈ کر رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ فالورشپ ڈیولپمنٹ یہ نمود کا فلیکشپ پرگرام ہے جس کے اندر ہوں گے اور میں آپ کی پہنچ میں اس پہلوں گے انڈیویڈل سے بھی جارمیں گے انڈیویڈل سے دے گے انڈیویڈل سے دے گے شروع کریں گے ایسیم کیا میں تو اور میں ہی سیشن کے لیے جاتا ہوں پر میں ایک بھی سیشن کا لگا پر سیشن کے لگے تو پر لوگوں میں جوالے کیا ملویوں کا بھی سکتے ہیں یہاں سیاریان کی بھی ہے سوچے ملویوں نے بھی بحل کسام ہمیں ایک سیسن کروانا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تشارج نہیں کرتا مجھ multiplying ہم لگتا ہوں بس ثافر صحابت نہیں کروہنا ہمیں سا ایسا ملنا چاہیے جو پیسے لے چاہیے جن کو اوند ہوں رب؟ اوہہہ اس نے کہا کہ وہ تو تو ملنا چاہیے جن کو بتایا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا ملنا چاہیے جو پیسے لے چھوٹا جاؤں آپ کھپ ٹپ پھوپ رے گئے ایک اور دفعہ ایک پروگرام کیا پر مدارس کے لوگ تھے ہم نے بلائیا بڑا اچھے سو لوگ سے دارلوم کے پیچھے ہی تھا انیشیٹر کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں تو فیڈباک دیکھنا تھا ہم نے کہا کہ پروگرام بڑا زبر سنگر کسی مشہور بندے کو بلا دے تو تو اچھا تھا شورت کا مجھے اتنا کوئی خاص شوق نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے دے رہے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر لیتے ہیں آپ سے اسی کام میں لگا دیں گے آپ دیں پیسے سو یہ ایک third turning point تھا یہاں سے نمود کا آغاز ہوا اس وقت ابھی تک ہم نے جو پروگرام structure کیا ہے that is leadership development page پہ آپ نمود.org کے جا کے لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ personal development کو جلدھی formalize کر دیں گے پھر یہ کریں گے کہ every sunday ہم کوشش کریں گے کہ یہ workshop پر کھیں individual sessions پر چلی رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اگر بلائے گا تو اس کے بعد جانگے کیا workshop پر جانگے گے اور وہ بھائی روم ہی ہے اس کے اندر اس کو سوال سے سیڈل کر کے اور اس میں اچھی ویسے چلا کے اور روہ کو بٹھا کے آرام سے سکھ جائے گا وہ کتا بڑا مصنہ نہیں ہے اور انڈیویڈال سیشن کے لیے وہ چھت پالے والا ایک کم رہا ہے اس کو ویسے ایسی آفیس بنایا تھا اس کے اندر بھی اگر وہی تھوڑی سٹرکسرنگ جاری ہے اسی ویسے اس کو لگا دیں گے نائن پینٹ والی دیوار بھی موجود ہے تو وہ بھی almost ready ہے پہلے سر ڈاو یونیورسٹی اپ ہیل سائنسز سے ایم بی بی ایس کرنا عام طور پہ تو یہاں تک ہی گول ہوتا ہے ہمارا جو ہمارے جو بچوں کا ایچنریشن میں جو ہیں اس کے بعد پھر سکوٹلینڈ چلے جانا وہاں سے پی ایج ڈی کرنا پھر تو بندہ اکتر اکتر اک جائے اس کے بعد واپس آ کر پھر ایم بی ای کرنا اکرائی یونیورسٹی سے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ درس نظامی کے کورس کو چلانا پھر ماشاءاللہ سے عالم دین بن جانا پھر ابھی ایم پی ایچی کو چاہتے ہیں ایم ایچ پی وہ اس کے بارے میں ابھی آپ بتائیں گے وہ کرنا پھر اس کے ساتھ جو ہے کتابیں لکھنا سب چاہتے ہیں زندگی سے آپ کیا چاہ رہے ہیں بھئی میں یہ سوال مدسر نے بھی مجھ سے کیا تھا تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب میری آگ کھلے نا ہاتھ یہاں پہ ایک پیٹ جو ہے اور مجھے علمیاں کہیں گے تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا بہتا سکتا ہے تو پھر ان نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں کیسے پڑا چلے گا کچھ مائل سٹونز ہونے چاہیے وہ تظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں اور بہت سارے سرونٹس ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں محور سے ان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت فرق پڑتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی محور پڑھ کے تو یہ کہ چلتے چلتے کچھ لوگوں کی مدد ہو جائے کچھ لوگوں کو راستہ دکھا دیں خود بھی راستہ تلاش کرنے اور سیدھے راستہ پر چلتے رہیں بس یہ خوبصہ ہے اچھا میں ویورس کو بتاتا چلوں کہ کتاب پڑھنی کی بیسے بہت ساری جو اپس و ٹریکس میں نے سر سے نوٹس کچھ سر سے ڈائریک لیا ہے اور کچھ جو ہے وہ سر کے گھر پر ٹویشن پڑھانے جاتا تھا تو میں نے بچوں سے لے دیا تو ایک جو بات تھی کہ مجھے پتا چلی سر کے بعد میں سر یہ کہتے تھے بلکہ ایسا آپ کرتے بھی ہوں گے کہ کتاب پڑھتے ہوئے وہ اچانک سے کسی پوائنٹ پر رک جانا اور پھر وہ ریفلیکشن پر چلے جانا اور مدب آپ کتاب اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں کہ مجھے اتنیہ فتم کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ پانچ چی کتابیں ایسی ہیں جو کہ ہر کچھ بیچ میں چل رہے ہیں تو یہ کیا ہے سر میں بکس پڑھتے ہوئے ایک تو لکھنے کا مواد بھی ساتھ ساتھ مل جاتا ہے بلکہ میں جنرل ریفلیکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر سر ریفلیکشن جو کہ ہمارے جو آوڈینس ہے وہ اٹھارے سے پچھت سال کے ریفلیکشن سے کیا مراد ہے انہیں اگر آپ سر سے میں نوملی بکس پڑھتے ہوئے ریفلیکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر اگر میں پڑھ رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہ چیز میری زندگی میں کہاں اپلائی ہوگی اس سے مجھے کہاں بین ریفلیکشن اپنے اپنے ایک ایغزامپل دیتا ہوں اس وقت میں لائف کوچن کی سرٹیفیکشن کر رہا ہوں آپ کو نہیں پتا تھا مجھے اپنے دانے بھی لگائے ہوئےuns سر minersمیندے لگائے ہوئے ہیں وہ کہیں کچھ رہا بھی مل جائے گا اب ایک کتاب میں نے ساتھ ساتھ پڑھنا چکی Building your coaching business اب اس نے کہا کہ اگر آپ کی جو product ہے نا وہ defined نہیں ہے آپ کا client defined نہیں ہے تو you're selling fog اچھ تو nobody will know کہ آپ بیچنا کیا جا رہے ہیں صحیح سو اس کے بعد میں نے اپنے client profiles بنایا اگر نوموت کا leadership development کا پیج اس میں specifically client profile اس client profile کے end پہ لکھا ہے کہ جی آپ کے لئے کون سا آپ کو کون سا program suitable رہے گا آپ کو individually کرنا چاہیے یا آپ کو تین یا پانچ کا group بنا کے آنا چاہیے so at the same time میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ چیز apply کہاں پہ ہو رہی ہے زندگی میں کس کونے میں اس کی جگہ بنتی ہے کہ اس کونے کو اس کی وجہ سے تھوڑا بہتر بنا دیے جائے صحیح اس لئے بہت تھہر تھہر کے پڑھتا ہوں اور اس پہ غور کرتا ہوں اور اس لکھ بھی دکھتا بھی کہ آپ کو کتاب پڑھیں گے پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جگہ جگہ نونز اور فٹونز لکھیں گے رائے میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر پہ جو بچے ہیں یعنی کی گریت ایت میں اس وقت آپ کی دارد پڑھ رہی ہیں اور اس کی انتلیکچوالیٹی کا یہ عالم تھا کہ on the time i was doing masters in human resource management اور میں جب اس سے وہ پڑھائی لکھائی کی باتیں کرنا یہ انتلیکچوالیٹی کی باتیں کرنا کوئی اتنا زیادہ مزہ آتا تھا اور sometime میں دیکھتا تھا کہ وہ جو mindset ہے اور انتلیکچوالیٹی میں وہ اوپر جائے ہیں یہ جو reading book reading آپ نے فورس کیا کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں یا بچوں کے اندر کیسے develop کرتے ہیں بہت زیادہ books وہ نہیں پڑھتی ہیں کبھی کبھار تھوڑی کتابیں پڑھ لیں لیکن میں اس سے discussion regular کرتا ہوں صبح ہم جب ساتھ یونیورسٹی جاتے ہیں تو جو certification میں کر رہا ہوں اس کی audio لگی بھی ہوتی ہے انفاق وہ ویڈیو ہے تو بی جویٹ میں جہاں رکھنا ہوتا ہے وہاں اس کو روک کر ایکسپریس کریں میں اس بارے میں کیا سوچ کروں یا وہ چیز کیسے اپلائے ہوگی یہ constant learning سر باپ بیٹی کہ یہ رشتہ کیسے ساتھ رہتے ہیں تو رشتہ ڈیولپ کرنا تو آپ نے ایسی کوئی اور example بھی دیکھی یہ سوال جانتے ہیں میں نے بہت زیادہ کوئی غور نہیں کیا یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے میرے پچے میرے دوست ہیں عبداللہ صاحب وہ چار سال گئے لیکن ہم روز شام کو پاک جاتے ہیں اب آج ان کا پارک میں سوا ہوا ہے میرے ساتھا وہ اپنی امہ کے ساتھ جائیں گے لیکن میرا ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے اگر میں جیسے آپ کو ٹائم دیا ہے آج تو اس طرح کا ٹائم میں شد ہفتے میں صرف ایک دن ہی اور کسی کو دوں گا ٹائم میرا فیملی کا بلوک ہے وہ ٹائم میں پھر ایک لیمٹ سے زیادہ نہیں لیتا اس طرح سے جب آپ ٹائم گزارتے ہیں اور ٹائم گزارتے ہیں فیملی کے ساتھ پر آپ کا کنیکشن پر ہی ڈیبلپ ہو جاتا ہے ٹائم گزارنا ضروری ہے ایک چیز ہو رہا ہے آپ کے انٹرس کامن ہونے چاہیے اور نہ ہو تو بنا لیں وہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی بیگم صاحب نے داخلہ لیا میں نے بھی ساتھ میں لیا ساتھ ساتھ پڑھیں گے ان کا بھی تقریبا ختم ہونے والا ہے میرا بھی ختم ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں دعا نے جرمن میں ایڈمشن دیا کہ مجھے بات میں شاید سکولرشپ کے لئے چاہیے ہوگی تو میں بھی ساتھ چلا گیا تو میں بھی بڑھتا ہوں تو اے وان ہم نے ساتھ کیا میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا پھر اے ٹو اس نے اکلے کیا اب میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دھر میں پریکٹس کرو جب دی بن کرے گی تو موقع لگا ساتھ چلا جاؤں گا نہیں لگا تو اس گھر میں پریکٹس کرتا رہوں گا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ایسا ایریا ہوتا ہے آپ کوئی پروجیکٹ شروع کریں جو کہ آپ کا اور بچوں کا کام کر لیں آپ کو اپنے گارڈن میں کام کر لیں آپ کوئی کتاب شروع کر دیں گے یا روزانہ اس کا ایک پیچ پڑھیں گے تو کوئی تو چیز ایسی ہو سکتی ہے اس کے لئے پیرنٹس کو ایگو کو باننا پڑھیں پیرنٹس کی ایگو اب تو ہونی ہی نہیں چاہیی جو زمانہ ہے بھائی تمہارے اچھا ابھی ایک نئی تیڈی کے مطابق ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنریشن گیپ پہلے تو زیادہ ایسے میں آتا تھا اب آٹھ سال کے گیپ پہ جنریشن گیپ آ جاتا ہے اس میں وجہ یہ ہے کہ پیرنٹس وہ بہت دسنس خود کرے اگر آپ نے پیرنٹی پیرنٹس بڑا تو پیرنٹ ہی ہے تو بچہ بڑا ہو رہا ہے جیسے جیسے ویسے ویسے اب پیرنٹ کو اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہوگا جو جنریشن میری تھی جو میری پریورٹیز تھی اس زمانے میں جو میری دسٹریکشن تھی اس کے مقابل میں اس پچے کے پاس دسٹریکشن بہت زیادہ آپ تعلق تو بنائیں اس کے ساتھ اچھا اس معاملے میں میں سرمان آسک صدری صاحب کو بہت سنتا ہوں تو جنہوں کو بھی پیرنٹنگ کے بارے میں پڑھنا سننا ہے وہ ان کو سننے بھئی میرے پاس اس کا اشری بھی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے تو ان کو سنیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کس طرح وہ بتاتے ہیں کہ آپ تعلق بچے کے ساتھ بنائیں اس سے کامن چیزوں پر بات ہے دوسری بات بھی ہے کہ بچوں سے بہت زیادہ perfection نہیں ایکسپیکٹ کریں آپ خود perfect تھے جب آپ چھوٹے تھے میری امیٹرک میں بڑی مشکل سے ایک نمبر کم کر کے ایٹی پرشنٹیج مرکس آئیتے ہیں آج کل کے تو بچوں کے نائنٹیز میں آتے ہیں کالنج میں بھی ایک دفعہ آگئے ایٹی اور اگلے بار پھر ایٹی سکس آگئے پھر یونیورسی میں بھی پھر یونیورسی میں بھی ایورید شروع ہوتا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کر لیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتاب اٹھا کے نہیں پڑی آپ کیسے چاہتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھے آپ اس کو بائیک میں بٹھا کے سگنل توڑتے ہیں آپ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس ملک میں رولز اور ریگلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کا احترام کرنے والا شہری مند ہے کبھی کوئی توڑی نہ کرے کبھی ڈکیتی نہ مارے آپ تو خود سکھا رہے ہیں روزانہ اس کی اب برنگن کر رہے ہیں پھر آپ دوسروں کو گالیاں دیں بیٹھ میں بلک کے سڑک پہ پھر آپ جاتے ہیں کہ یہ بچہ تبیزدار ہو جائے یہ تو نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی بات پہ عمل نہیں کرے گا وہ آپ کی عمل پہ عمل کرے گا وہ دیکھے گا میرا اببہ کیا کرتا ہے میرا اببہ کتاب لے کے بیٹھتا ہے اور میرا اببہ انٹیلیکشوال گفتوب کرتا ہے تو وہ بھی انٹیلیکشوال گفتوب کرے گا اگر آپ کے گھر پہ سارا دن سیاست ڈسکس ہوتی تو بچہ بھی سیاست ڈسکس کرے گا اس کو کہاں سے انٹیلیکشوال چیزیں آئیں گے آپ سے ہی آئیں گی نا تو آپ اگر سارا دن خبریں دیکھتے ہیں حالتے ہیں آپ حرود کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں ملک تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے اور مجھ میں یہ ہو گیا ہے اور سیاست میں یہ ہو گیا ہے اور وہ فلانا ایسا ہے اگر آپ پہ سارا دن کا ڈسکسن نہیں ہے تو بچے کے بعد بھی فریائی ہے آپ اس سے اچھی امید نہ رکھیں پہلے اپنے پر کام کرنا پڑے گا اچھی بیرنٹنگ کے لئے